اپریشن راہ نجات میں پاک پوچ کے سندھ ریجمنٹ کے ایک مایہ ناز یونٹ کے دس سے زائد جوان جامع شہادت نوش کر چکے ہیں مگر ان کے ساتھ ہی جوانوں کے عزم و حمد میں کوئی کمی نہیں آئی دیکھتے ہیں احمد منصور کی یہ خصوصی رپورٹ تبار بٹالین سندھ ریجمنٹ کے ایک مایہ ناز یونٹ ہے جس نے اپریشن راہ نجات میں دیگر ہم اثر یونٹوں کے ساتھ مل کر شکعی سے لدہ تک کے علاقے کو تالبان سے واپس لینے کے اپریشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تبار بٹالین نے اسبک تالبان کے گھر شیرونگائی کانی گرم اور لدہ اپریشن میں دیئے گئے اہداف کامیابی سے حاصل کیے ہم نے ان کو بالکل ایک سرپرائز دیا کانی گرم کے علاقے میں اور ہم نے ایک ٹاپ کے اوپر ہماری فورس نے ان کے اوپر ریڈ کیا اور ان سے وہ ٹاپ ہم نے لی اور اس کے بعد زیادہ ہمیں ٹاپ ریجسنس ملی ہے جو میری یونٹ کو جو ملی ہے وہ ملی ہے لدہ میں تبار بٹالین کا کئی مقامات پر تالبان سے آمنہ سامنا اور شدید جھڑپے ہوئیں جن میں پچیس سے زائد تالبان حلاق اور بڑی تعداد میں زخمی ہوئے لدہ میں تالبان کے حملے میں دس سے زائد جوان شہید اور متعدد زخمی ہوئے مگر جوانوں کے عظم و حمد میں کوئی کمی نہیں آئی جب ایک پہاڑ کی طرف جا رہے تھے تو ادھر سے ہمارے اوپر فائر ہوا جسے ہمارے کچھ لوگ شہید ہوئے اور پھر ہمارے جو لوگ ساتھ آ رہے تھے پیچھے انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا اور ان کو وہاں سے مارا اور ان کو بھگایا وہاں سے میرے لوگ جو ہیں ہم لوگ بڑے ہائی مرال میں ہیں اور اسی طرح اگر اللہ تعالی کی مدد ہمیں آرے ساتھ ہوئی تو انشاءاللہ ہم جو ہے اپنے ایک ٹاسک کو جو بھی ہمیں ملے گا ہم آگے بھی اس کو کمپلیٹ کریں گے تبار بٹارین سمیت اپریشن راہ نجات میں شریک پاک فوج کی ہر ریجمنٹ کے جوان ملک کو دہشتگردی سے نجات دلانے کے لیے بٹ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں احمد منصور ایکسپریس نیوز لدہ جنوبی وزیرستان